اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اس کو آپ نے گوھر سے سننا ہے نوٹ کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ ایک تولہ آپ نے نکرہ چاندی لے لینا ہے اور ایک تولہ تانبہ لے لینا ہے ان دونوں کو اکٹھا کر کے آپ نے چکر دینا ہے چکر دیتے بعد آپ نے اس کے ساتھ اڑھائی ماشے اس کے اندر سکر ڈالینا ہے اور اس کو بھی چکر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو رکھ دینا ہے اور ایک تولہ برکیا ایک تولہ سمول فار سفید ایک تولہ شنگرہ اور ایک تولہ گندگ ان چاروں چیزوں کو لے لینا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے بلکل باریک کھرل کر لینا ہے کھرل کرنے کے بعد آپ نے اس پیسے ہوئے پوڈر کو طرح کرنا ہے اس کے اوپر جو آپ نے پہلے سے چکر دیا ہے چاندی اور سکہ اور تانبے کو بدلہ طرح کیسے کرنا ہے کہ آپ کھٹھالی کو باہر نکال کر ایک چھٹکی مریں پھر اس کو چکر دیں اس طرح آپ نے کرتے 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 وہ سارا جو پوڈر ہے اس کے اندر چکر دے دینا ہے اور اچھے طریقے سے جب چکر ہو جائے تو آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے نکالنے کے بعد آپ نے اس کو راڈ بنا لینا ہے موٹا سا راڈ بنا لینا ہے پھر اس راڈ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیسٹ ٹیوب لے لینی ہے اور اس راڈ کو اس ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال دینا ہے اور اس کے اندر پانچ تولہ سماب ڈال دینا ہے پارہ ڈال دینا ہے پھر اس کو کسی برتن میں رکھ کر کرنا کسی درمیانے سائز کے برتن میں رکھ کر لوہے کے آپ نے اس کو بالو ریت جنتر کرنا ہے درمیانی آنچ پر پکنے دینا ہے پہلے تین گھنٹے کی روٹی جتنی آگ دینی ہے پھر اس کے بعد تین گھنٹے کی روٹی سے تھوڑی زیادہ کر دینی ہے پھر تین گھنٹے بعد روڑی سے ڈبل کر دینی ہے اس طرح ترمیانی آنچ پر زیادہ نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ اس کو درمیانی آنچ پر سولہ گھنٹے پکائیں جب سولہ گھنٹے پکا لیں گے تو آپ نے باہر نکالنا ہے تو آپ جب باہر نکالیں گے تو اس میں تھوڑا بہت کچھا رہ جائے گا نیچے باقی جو پک گیا ہوگا آپ نے اس کو گرہ بنا لینی ہے گرہ بنائیں گے تو آپ نے اس کی گولی بن جائے گی اس گولی کو آپ نے رکھ لینا ہے اب آپ اس گولی کو محفوظ کر لیں اور آپ نے پھر آگے کیا کرنا ہے کہ پانچ تولہ گندک لے لینی ہے اور پانچ تولہ ہی سملفار سفید لے لینا ہے ان دونوں کو کھرل کر کے آپ ہلکی آنچ پر پکائیں ہلکی آنچ پر تھوڑی سی دیر میں وہ تیل بن جاتا ہے اور پھر جو تیل بن جائے گا اس تیل کے اندر اس گولی کو ڈال لیں اور ہلکی آنچ پر تین گھنٹے پکاتے رہیں تین گھنٹے کے بعد وہ گولی پک جائے گی آپ جتنی گولی ہے اس گولی کو نکال لیں اس کے ڈبل وزن میں گندک عاملہ سار کے ساتھ کھرل کر لیں اور چھے گرام اس میں سملفار سفید بھی کھرل کر لیں اب آپ نے ایک کپ لے لینا ہے اس کپ کے اندر اس ساری دوائی کو ڈال کر آپ نے کپڑوتی کر کے گل حکمت کر لینا ہے اور پہلے اس کو ڈیڑ پو اوپلوں کی آگ دینی ہے ڈیڑ پو اوپلوں کی آگ دینے کے بعد اس کو باہر نکال لیں جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ نے تین پو کی دوبارہ آگ دینی ہے جب پھر ٹھنڈا ہو جائے تو تین پو کی آگ دینے کے بعد پھر آپ نے ڈیڑ کلو کی پھر آگ دینی ہے مطلب تین بار آگ دینی ہے ایک بار ڈیڑ پو کی پھر تین پو کی پھر ڈیڑ کلو کی آگ دینی ہے اب آپ دینے کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھنڈا ہونے کے بعد باہر نکال لیں آپ اس پیالے کو آپ جب آپ اس پیالے کو توڑیں گے تو اس کے اندر سے آپ کیا ہوگا کہ گلائی نیچے بیٹھ جائے گی اب آپ اس کی دو تین بار گلائی کریں گے تو آپ کو بہت ہی زبردست کشتہ ملے گا اور یہ یقین جانے بہت ہی کمال کا اور بہت ہی زبردست نسخہ ہے اور یہ سب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی قسمت ہے یا نہیں ہے تو آج کے لئے یہ نسخہ تھا آپ تکلے کے لئے اپنے بھائی کو اجازت اللہ حافظ